آپت نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جانی وزیراعظم اس کے اندر ہے کہ توڑی بھی ہائیہ ہو میں سمجھتا ہوں شابا صاحب کو میں نے اس مرے میں کہا کہ کوئی شرم اور کوئی ہائیہ ہے تمہارے اندر تمہارے اندر تمہیں اس بلکی وزیراعظم اپنے آپ کو کہتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ تم ہاری ہوئے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لوگ ہاری ہوئے ہیں تم تو ہاری ہوئے ہو تم کو تعوان نے منتخبی نہیں کیا ہے تم کس ایسے سے بات کرتے ہو اس لیے سب سے پہلے ہمارا مطالب آئے ہیں کہ جو ہمارا منڈیٹ چھوڑی کیا گیا ہے ہمارا منڈیٹ پارم پنتالیس کے مطابق واپس کیا جائے مخترم عمر روب صاحب چیپ گیسٹ قائل ایز بختلاف مخترم جناب شہداد جاتل صاحب صدر آئی ایل ایف پاکستان میرے سٹیج پہ بیٹے ہوئے زغمان لیڈر آرکھران سینیٹرز ایمین ایز نائرز اور میرے ٹیچرز اور سیور سوشائٹی کے میرے انتہائی کا میرے قدر دوست اثرہ بڑے تھے خواتین حضرات میں زیادہ آپ کو امتحان میں ریڈا دوں گا میرے خود بھی طبیعی ٹیپ نہیں ہے زیادہ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ رول آف لا میں نے نائنٹی سکس جون نائنٹی سکس میں تاریخی صاحب جائے کی اور اس وقت میں بس کاری سے فاری ہوا تھا ہم اس وقت یہ بات کرتے تھے کہ انصاف قانون کی حکمرانی اور وہاں سے ہی ہمارا سارا ستگفت جاری ہوا ہم نے بہت لمبی جدوجیت کی کفی اپسن ڈاؤن آئے نائنٹی سیون میں ایڈکشن کیا تو بہت بری طرح شکست ہوئی اور بہت پویوسی تھی اویس صاحب میرے خواہ میں آپ دیون شک اس میں کہ جتنی بھی ہمارے ساتھ لوگ آئے تھی میکسیمم چلے گئے دو آزار دو میں پھر صرف امرار خان جیتا اور دو آزار آٹھ میں بائیکارٹ کیا موٹے بوکا ملے سبائی صدرت کا تاریخی صاحب میں آہ دو آزار آٹھ سے دو آزار آٹھ سے دو آزار چودہ تک میں صدرت رہا ہوں ایک دفعہ میں ایڈکٹڈ پریزیڈنٹ رہا جو پارٹی انٹرہ پارٹی ایڈکشن ہوئی پہلی دفعہ آہ ولی صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری بورٹ آہ برپور ایڈکشن ہوا تھا اور دوسرا جو ہے نا میں جس طرح نامینیشن ہوتی ہے اس کے دوری لیکن جو رول افلاق کی صحیح رول میں سمجھا ہوں اور جو پہلے ہماری مو بے باتیں ہوتی تھی ابھی وہ عقیدہ کیسہ ہے یہ جو نمو مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ کچھ ہوں ہمیں پتہ چلا کہ یہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہے وہ کتنی کمپرمائزز کرتا ہے دو مہینی میں جیل میں رہا جیل میں میں نے دیکھا کہ جتنی بھی وہاں وہاں کیجی ہیں یا حوالات جو لوگ بند ہیں سیونٹی پرسن وہ بھی بے گناہ آپ سارے لائرز ہیں آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں یا غلط پروسیکیوشن کے وجہ سے یا غلط دعوی داری کے وجہ سے اور یہ پورا نظام ہمارا ظلم کی بنیاد پہ میں تو کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ خدا اللہ ماف کرے ہمیں کہ کوئی ہمارے اوپر کوئی غزاب نہیں آتا کوئی ہمارے اوپر زلجلے اور سلاب نہیں آتی کیونکہ جب انسان کی دل سے آہدی کرتی ہے تو اللہ تعالی اوپر ارش پہ اس کو سنتا ہے اور یقین جانے یعنی میں کوئی اسمبلی کا سپیکر رہا تھا اور اس وقت جو جو ہمارے گروہ کی بزیتی ہوئی ہیں جو ہمارے جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا گیا یعنی اس قسم کی رویہ جو ہے نا انسانوں کے ساتھ تو کوئی نہیں کہتے ہیں بارہ دن میں ایک آہ وہ کیا کہتے ہیں چکی ہاں وہ کثوری چکی میں رہا اور کوئی ملاقات نہیں ہے یعنی کوئی ملاقات نہیں ہی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا اور جتنی مقابل دیوانت پر ہے یعنی میرے اوپر ایک وقت میں نائم مہین پہ میں اسلامباد میں بھی تھا میں سوابی میں بھی تھا میں مردان میں بھی تھا اور میں آہ ترسدہ میں بھی تھا یعنی سوٹ لیں یعنی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جب کسی ملک میں قانون نہیں ہوتا تو وہاں صرف ظلم کا نظام ہوتا ہے ڈھنڈے کا چلتا ہے یہ کہتے ہیں قانون قانون اور یہ سارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے تو عظم کیا ہے اپنے اللہ سے میں وعدہ کیا ہے اور یہ قیل سے کہتا ہوں عمر سے کہتا ہوں میں کہ میں ازم کیا ہے کہ میں اپنے زندگی میں جو قدرت کروں گا اس ملک میں قانون کیوں کمرانی کے لئے وہ اینٹی بڑھ دستی کے لئے کروں گا میں نے یہ وعدہ کہا ہے اپنے اللہ سے اور میں اس پہ بیلیو کرتا ہوں میں یقینہ رکھتا ہوں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چھتا یہ چھل نہیں سکتا ہماری بچے اس ملک میں کیسے زندگی گزاریں گے اور جس طرح کیسے میں وہاں تو اور بھی بہت مشکل ہے میں نے ادھر اسمینی میں بھی تقریر کی ہے یہاں بٹا خود زوروں پہ وار اٹر کے وجہ سے پورا والاکہ ویسے کی تباہ ہو گیا ہے ادھر اور بھی برا حال ہے اور پولیس تو سرکار کی اور خاص لوگوں کی نوکر بنی ہوئی میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ادالت آج جس طرح ہمارا حال ہو گیا ہے تو اس ادالتوں کی کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے میں کوئی بہت چیزیں آپ خود کہہ سکتے ہیں میں نے ابھی کوئی صاحب کہا کہ آپ لوگوں کو بہت پرولیج ہے کڑا کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ تو سب کچھ بات کر سکتے ہیں لیکن ہم چون کی چونانچوں میں کچھ باتیں کرتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے ہیں جتنے آپ کہہ سکتے ہیں ہم بالکل کہتے ہیں آپ کی وجہ سے آج میں ہی بھی کہتا ہوں کہ کئی صاحب آپ کوئی الیکشن نظر نہیں آرہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کئی صاحب کوئی خبر وہ کہتے ہیں میں پڑھتا نہیں ہوں ایک اخبار تو پڑھ لو نا ایک ٹیوی پروگرام تو دیکھ لو کہ جتنا ظلم کیا گیا میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی تینوں سیٹے بڑے مارجن سے ہمارے کنڈیٹ جیتے ہیں اور وہ میں نہیں کہتا وہ خود کنڈیٹ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے ہوئے جو ہماری ساتھ سنی میں ہیں وہ میں نہیں کہتا جو آپیسرز ہیں کمیشتر خود کہتا ہے کہ پینڈیڈیویجن کی جتنے بھی سیٹے وہ ساری سیٹے وہ پی ٹی آئی جیتے ہوئے یعنی میرا بیٹا پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے مجھے اس دنے اس نے پون کیا مجھے کہا کہ بابا میں تو ابھی کوئی سیاست کا نہیں سوچ میں سیاست پیسے دھنی میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ہار رہا ہے وہ ایک دو نمبر ایک کا ایک میں وہاں لفظ اس نے نہیں بولتا ان چودی جیسے کبھی نہ وہ جو انہاں جیت جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کلیبر کا وہ کس کا ہے اگر اس ملک میں اتنا بھی ہمیں پتہ ہے کہ دولوں کی کیا لیول ہے یعنی ایک طرف قانون کا ایک بہت بڑا بڑا بیٹا کہ ایک بہت بڑا نام وہ ہار جاتا ہے اور ایک دو نمبر آدمی جو کہ بوٹ پالیشیا ہے اور اس کی جو کردار ہے وہ معلوم ہے وہ جیت جاتا ہے اس ملک پہ ہم کیا سوچے اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے یعنی پشاور میں پشاور میں ایک افغانی کو جتوائے گیا جو جس کی ساری افغانیستان میں اور پشاور میں ایک آدمی کو جتوائے گیا ہے جس کے جتنے بھی اس کی پولنگ بوت ہے اس پر زیرو زیرو اٹ آئے ہیں ہمارے یہ ٹیچرز بیٹے ہیں ان کو پتہ ہے پشاور میں جو جیتے ہیں پتیس سو اٹ سے ان کو پھر تھی زعور پر آئے گیا اور پانچوے نمبر پہ پانچوے نمبر مجھے بتائیں یہ ملک ترے کا اس طرح کیا یہ اس ملک میں کوئی زندگی گزار سکتا ہے کیا یہ زندگی یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ملک ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ جہاد کرنا ہے ٹیچرز رات آپ کی جو ایشوز ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایشوز میں اٹھا ہوں میں اٹھا ہوں میں آپ کی ایشوز انشاءاللہ اٹھا ہوں اور میں نے ہمیشہ کیا ہے اور ہم نے اپنے کی پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ کی پی کے میں تھی تو کتنے آپ کی ٹیچرز کی ہم نے پروموشن کی سب کو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو کریں گے انشاءاللہ لیکن میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ ہم نہیں مانتے اس نظام کو ظلم کے اس نظام کو ہمیں اس ظلم کی نظام کے خلاف اٹھ کرنا پڑے گے اٹھیں گے کہ نہیں انشاءاللہ بتاؤ وعدہ کرے اٹھیں گے میں نے ابھی کوسہ صاحب سے بات کیا میں نے کہا آپ لوگ بھی میں معافی اٹھاتا ہوں آپ کے ایک تحریک پر ہم نے بہت ججید کیا آپ بھی کہتے تھے اور تدازہ صاحب بھی کہتے تھے کہ دیکھیں گے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی کوسہ صاحب ریاست ہوگی ماں کی جیسی آپ کو ججید ہمیں آ دے آج ماں کی جیسی نہیں آج ستیلی ماں جیسی ہے آپ ستیلی ماں جیسی بن گئی یا ماں جیسی نہیں بن گئی اس لئے میں کہتا ہوں ہم کس رہا سے دوریہ سے پیٹھے ہیں کیا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اس کی دو کی جگہ چارانکے ہیں کیا یورپ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہماری لوگوں کا خواب یہ ہے کہ ہم یورپ کیسے جائیں اس میں کیا ہم سے زیادہ ہے ہماری لوگ جو وہاں جاتے ہیں وہاں سب سے زیادہ پوٹنشل ہیں ادھر سب سے زیادہ اپنی پرپارویس دکھاتے ہیں صرف یہ ہے کہ قانون کی اکمرانی آئین کی بالہ دستی ہے سپرمیسی آف کرسٹیوشن انشاءاللہ میں آپ کو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں خان صاحب سے بات ہو گئی ہے ہم ان تمام جماعتوں کو ایک اٹھٹا کر رہے ہیں جو آئین کی بالہ دستی کیلئے اور اس رگی کے خلاف جو انہیں جدوجہت کر رہی ہیں ہم شاید ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے جن کے ساتھ ہماری پورانی بہت بہت مسائل تھے یا بہت زیادہ ہمارے اس کے ساتھ تحفظات تھے ان کو بھی ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا پر سپرمیسی آف کرسٹیوشن آئین کی بالہ دستی کیلئے اس کیلئے ہم جائیں گے شعباز شریف کو حکومت نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جانی وزیراعظم اس کے اندر اگر توڑی بھی ہیا ہو میں سمجھتا ہوں شعباز صاحب کو میں نے اس سنوہے میں کہا یہ کوئی شرم اور کوئی ہیا ہے تمہارے اندر کہا تمہارے اندر تم ملک کی وزیراعظم اپنے آپ کو کہتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ تم ہاری ہوئے ہو تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے بہتود اور اس کے باوجود تم جو ہے نا پاکستان کی وزیراعظم نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نے دو باتیں کی بلاوالبٹو نے بھی کی ہاری اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بپا حیمت چاہتے ہیں مجھے تیوے بھی کہتے ہیں کہ بپا حیمت چاہتے ہیں اور دوسری کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کریں سب سے پہلے تو ہم تمہیں مانتی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے منتخب نمائندے ہو ہم بلکل ہم ار قسم کے بات ار قسم کے ساتھ کرتے ہیں لیکن تمہارے پاس تو منڈیٹ نہیں ہے تم تو ہاری ہوئے ہو تم کو توانے منتخبی نہیں کیا ہے تم کس ایسے سے بات کرتے ہو اس لیے سب سے پہلے ہمارا مطارب آئے کہ جو ہمارا منڈیٹ چھوڑی کیا گیا ہے ہمارا منڈیٹ پارم پنٹھالیس کی مطابق واپس کیا جائے اور میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں ہم اپنے تحریک کی ذریعی اب روڈوں پہ ہوں گے نکلیں گے وقلہ آپ کیا رہے انشاءاللہ در ہم نکلیں گے ہم نکلیں گے لیکن آپ سے ایک ریکوست ہے اب نکلیں گے ہم نکلیں گے آپ سے ریکوست ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ جس طرح وقلہ نے قیدتی کیوں کہ آپ کے اندر بڑی تقسیم ڈالی گئی تقسیم در تقسیم کی گئی بھائی ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ ایجنگا سپرمیسی اف کسٹیوشن یعنی پاکستان میں جتنی شہری ہے سب کی حقوق برابر ہو وہ پاکستان کی کونی کونی میں چپی چپی میں وہ چترال کا ہو وہ وزرستان کا ہو وہ کراچی کا ہو وہ لاہور کا ہو وہ اسلامباد کا ہو سب کی حقوق برابر ہے سب پاکستانی ہیں ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کر دی انشاءاللہ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہم تمام سیول سوسائٹی تیچرز سٹوڈنٹ کسان سب سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیلئے اور وہ پاکستان جو جازم کا پاکستان وہ پاکستان وہ پاکستان جو حضرت علمہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا وہ پاکستان جس میں ہمارے بچوں کی تعلیم روزگار اور علاج کے برابر ہوں گے وہ پاکستان انشاءاللہ ہم لے کریں گے اس کے لئے جدد جید کریں گے انشاءاللہ وعدہ ہے نا امران خان انشاءاللہ امران خان رہا ہوگا اور پاکستان میں سیمانوں میں قانون کی اکمنا نکھا ہے انشاءاللہ بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت موسیقا موسیقا موسیقی